اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ نے فروٹ چارٹ تو کافی زیادہ کھائے ہوں گے لیکن آج جس فروٹ چارٹ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ اس قدر امدہ ٹیسٹی اور لذیذ بن کے تیار ہوگا کہ کھانے والا آپ کے ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جائے گا بہت کم ٹائم میں بہت کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوگی بس آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردہ سی اور چک پٹے سے فروٹ چارٹ کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردہ سٹیسٹی اور شاندار سے فروٹ چارٹ کو بنانے کے لیے اس کی سوس تیار کرنا بہت زیادہ اہم ہے اس کی سوس اچھی بنے گی تو یہ فروٹ چارٹ جو ہے بہت کمال کا بن کے تیار ہوگا سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ڈالا ہے تقریباً ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس خوشک خوبانی ہے ساتھ ہی ایک کپ کے برابر اس میں پانی ہم ایڈ کر دیں گے خوبانی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایزی لی کسی بھڑے جنرل سٹور سے مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کور کر دیں گے اس کی سوس دیکھئے گا کتنی کمال کی بن کے تیار ہوتی کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے رکھ دیتے ہیں اور ہاں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھ رہی ہے خوبانی کو میں نے ساری رات سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اب اس کو صرف دو سے تین منٹ ہی لگیں گے یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اسے ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پہ تین منٹ ایسے ہی کور کیے ہوئے میڈیم فلیم پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبانی جو ہے بہت زبردہ سی سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ٹوٹنے بھی لگ چکی ہوئی ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی اچھے سے سوس بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا ڈالے جائے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی خوبانی کو یہاں پہ ہم نے کر لیا ہوا ہے اچھے طریقے سے بلینڈ اس کو ڈالیں گے ہم پین میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ جگ بھی ہمارا زبردہ سا صاف ہو جائے گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ املی کا پلپ ہے اس کو بھی ہم نے ساری رات سے بھگو کے رکھا تھا املی کو اور اس کے سیڈز ہم نے الگ کر دیئے ہوئے تھے سیڈز ہم نے بالکل ریموف کر دیئے ہوئے تھے ہمیں پلپ چاہیئے تھا تو ہم نے پلپ اس میں سے نکال لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لیا تھا گیس کا فلیم ہم آن کریں گے اور اس کی ہم زبردہ سی یہاں پہ پہلے پکائی کریں گے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم ایسے ہی پکنے دیں گے پھر بعد میں ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے جو کہ اس میں ڈالنے چاہیے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے سوس جو ہے کتی زبردہ سی تیار ہو رہی ہے اس کے اوپر سے جب یہ جاگ آنا ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو چٹنی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے پک جانے کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر سے جاگ آنا ختم ہو جاتی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہے جی 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی 1 فور ٹی سپون بھر کے کالا نمک ایڈ کریں گے 1 فور ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور مزید اس کی 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم بھنائی کریں گے سپائسز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے گیس کا فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے چمچ آپ نے چلاتے رہنا نہیں تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اس چٹنی کی الگ سے بھی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ لوگ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزیلی طریقے سے میں نے بنا کے تیار کی ہوئی ہے املی اور خوبانی کی چٹنی اور ابھی جائیں اور جا کے آپ لوگ دیکھیں ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز کے لیے لیں جی اس چٹنی کو یہاں پہ ہم پکنے دیتے ہیں فروٹس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فروٹس میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا رکھا ہوا ہے اس کو پکائی میں لگے گے تقریباً چار سے پانچ منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جاگز کے اوپر سے تھوڑی سی کام ہو چکی ہوئی ہے اس کو اچھے سے ہم نے پکانا ہے تاکہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے فروٹس میں جی یہاں پہ ہمارے پاس گریپس ہیں انار ہیں سیب ہیں کیلے ہیں اور یہ ہمارے پاس کشمیش ہے اور بھی ہم گارنشنگ کے لیے بھی اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے بہت زبردست سی لیکن وہ ابھی اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کی جائے گی اور چلتے ہیں اس فروٹ کی کٹنگ کی طرف فروٹس کی ماشاءاللہ بہت زبردست سی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے ہم یہاں پہ لیں گے ایک عدد نکسنگ بال اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر یہ ایپلز ہیں جو کہ بہت باریک ہم نے کٹ لیے ہوئے ہیں اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب یہ ہمارے پاس بنانا ہے جس کو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے ہاف کپ ہمارے پاس انار ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہی گریپس ہے ہمارے پاس یہ بہت بڑے سائز کا گریپس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے دو دو پیسز میں کٹ کر لیا وہا ہے ٹری ٹیبل سپون یہ کشمی شہ ہمارے پاس یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگ جو ہیں فروٹس اپنی مرضی کے جو بھی ایڈ کرنا چاہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں چاٹ مسالہ سوس ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی سب سے پہلے ہم اس میں ہاف کپ کے برابر ایڈ کریں گے پھر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں مزید ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس کی مکسنگ آپ لوگ اتنے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی زبردستی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں لاہوری فروٹ چارٹ کی مکسنگ بہت زبردستی ہو چکی ہوئی ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے آئیے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے حمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چٹکھانے دار لاہوری فروٹ چارٹ کی ریسپی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ویٹ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہو رہا بس دل کر رہا اس کو ابھی سے کھا جائیں جتنا پیارہ یہ آنکھوں کو بھا رہا ہے اس سے بھی سو گنا زیادہ یہ ٹیسٹی لگے گا آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں پہ ٹرائے کریے گا انشاءاللہ یہ سبھی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کوئی دعوت وغیرہ ہو تو اس ریسپی کو ضرور آپ لوگوں نے بنانا ہے میرے کہنے پہ انشاءاللہ آپ کو بھی تعریفیں سننے کو ملیں گی میری طرح آپ لوگوں نے آج چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میں نے آج دیکھا ہے نائنٹی فائف پرسند لوگ جو ہیں وہ چینل کو بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو پلیز ریڈ کلر کا بٹن آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو ایک بار صرف پریس کر دیں آپ کا کیا جاتا ہے آج انشاءاللہ میری سبسکرائبر پر نظر ہوگی میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ